دوستو ہم میں سے اکثر لوگ پانی کو اتنا سادارن سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جب چاہیں جیسے چاہیں اور جتنی مادرہ میں چاہیں پانی پی سکتے ہیں لیکن ہمارا ایسا سوچنا بلکل بھی غلط ہے کیونکہ پانی دیکھنے میں جتنا سادارن لگتا ہے یہ ہمارے شریر کے سب ہی انگوں کو ٹھیک طرح سے کام کرنے اور شریر میں بننے والے زہریلے پدارت کو باہر نکالنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہوتا ہے پیٹ سے لگتا ہے اور وجن بڑھانے سے لگے وجن بڑھانے تک پانی ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس لئے پانی کی صحیح ماترہ اس کے پینے کا صحیح سمیں اور پانی کو کسی پینے سے کیا کیا فائد ہے اور کیا کیا نسان ہوتے ہیں اگر اس بارے میں جانکاری نہ ہو تو ویکتی چاہے جتنی بھی اچھی سے اچھی چیز کھا لے اس کا صحیح فائدہ شریر کو مل ہی نہیں پاتا اور جس کی وجہ سے بھویشے میں بہت ساری ہیلتھ پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے جیسے کی آپچن، کبج، گیس، لیور کی کمزوری، سوستی آنا، گردے کی پتری، روک پڑتی رو تک شمتہ کا کم ہو جانا بار بار بیمار پڑنا، سکن ایلرجی، داد کھجلی، چہرے پر پیمپلز اور داگ دبے کا ہونا وائٹ ہٹس، بلیک ہٹس، سکن کا بہت زیادہ آئیلی یا بہت زیادہ ٹرائی ہونا کھایا پیا شریر کو نہ لگنا جوڑوں میں درد ہونا شریر کی انچاہی جگہوں پہ چربی کا جمنا سردرد اور چکر آنا وچن بڑھانے یا گھٹانے میں تقیقت محسوس کرنا بالوں کا جھڑنا اور راتوں کو نیند نہ آنا جیسی کئی بیماری اس لئے پانی کو غلط ماترہ میں اور غلط طریقے سے پینے سے ہو سکتی ہیں اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پانی ہمارے لئے اتنا ضروری کیوں ہے اور اس کا ہمارے شریر میں کیا کام ہوتا ہے ایک دن میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا پانی پیا جا سکتا ہے اگر شریر میں پانی کی کمی ہو جائے تو اسے کس طرح سے پتہ لگایا جا سکتا ہے ایک بار میں کتنا گلاس پانی پینا شاہیے اور کس طرح پینا شاہیے پانی کب کب پینا شاہیے اور کب کب نہیں پینا شاہیے یعنی پانی پینے کا صحیح سامنے کیا ہے کس طرح کا پانی ہونا شاہیے یعنی تھنڈا یا گرم یا پھر نارمل اور پانی وجن گھٹانے اور بڑھانے میں کس طرح سے مدد کرتا ہے شروع کرتے ہیں کہ آخر ہمارے شریر کے لیے پانی اتنا سروری کیوں ہے دوستو ہمارے شریر میں سال سے ستر پرتیشت پانی ہوتا ہے اور ہمارے دورہ پیے گئے پانی کا استعمال ہمارے انٹرنل آرگن جیسے کی کڈنی، لیور، فیفریت، باچن تنتر اور لگ بک شریر کے سب ہی حصوں کو ٹھیک طرح سے کام کرنا اور سب سے زیادہ ہمارے شریر کی کوشکاؤں کو زندہ رکھنے میں ہوتا ہے اب سوال یہ اڑتا ہے کہ دن بھر میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا پانی پیا جا سکتا ہے اور اگر آپ کے شریر میں پانی کی کمی ہو گئی ہے تو اسے کس طرح سے پتہ لگایا جا سکتا ہے دوستو شریر میں پانی کی کمی ہوتے ہی پشاپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے پاچن شکتی کمزور ہونے لگتی ہے چہرے اور شریر کی اسکن دھیرے دھیرے روک ہی بے جان اور دھیری پڑنے لگتی ہے اور اگر شروع میں ہی پانی کے پینے کے صحیح طریقے پر دھیان نہ دیا جائے تو یہ لکشن بھوی سے میں کم بھیر بیماری کا روپ بھی لے سکتے ہیں اس لئے ہر دن ایک نیمیت ماترہ میں پانی کا پینا بہت ضروری ہوتا ہے اب بات آتی ہے کہ دن بھر میں کتنا پانی پینا چاہیے اور پانی کس طرح کم ہونا چاہیے یعنی گرم یا تھندہ یا فیر نورمل دوستو اس کے لئے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ پانی میں کیا کیا ہوتا ہے اور یہ کون کون سی پرابلم میں فائدہ پہنچاتا ہے دوستو پانی میں زیرو کیلوڈیز ہونے کے باوضیود یہ ہمارے شریر کو ہائیڈریٹ کر کے شریر سے زہریلے پدارت کو باہر نکالنے میں بہت مدد کرتا ہے سکن کو صاف رکھتا ہے دماغی طاقت پانچن کریا آنکھ ہڈی اور لگ بگ ہمارے شریر کے سب ہی انگوں کو ٹھیک طرح سے کام کرتے رہنے میں بہت مدد کرتا ہے اس لئے ہمارے لئے پانی اتنا ضروری ہوتا ہے کہ چاہے کھائے بینہ کوئی ویکتی لمبے سمیں تک رہ لے پانی کے بینہ کچھ دن بھی جیویت رہ پانا سمبھب نہیں ہے کیونکہ مل پسینہ پشاب اور سانس لینے کے پرکریہ میں لگ بگ دو لیٹر پانی ہمارے شریر سے ہر دن باہر نکل جاتا ہے جسے ریسٹور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ویسے تو کسی بھی ویکتی کو دن بھر میں کتنا پانی پینا چاہیے یہ اس ویکتی کی صحت وہ جہاں رہتا ہے اس جگہ کا موسم اس کے وجن اور اس کی فیجیکل ایکٹیوٹیز پر نیر پڑ کرتا ہے لیکن ایک سماننے ویکتی کو دن بھر میں دھائی سے تین لیٹر پانی ضرور پینا چاہیے جو کی ایک ایوریج سائج کے گلاس سے ہاتھ سے بارہ گلاس ہوتے ہیں اور گرمی کے موسم میں کیونکہ زیادہ پسینہ نکلتے ہیں اس لئے پانی کی تھوڑی ماترہ بھی پڑھائی جا سکتی ہیں اور جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں انہیں بھی عام لوگوں کے مقابلے تھوڑی زیادہ ماترہ میں پانی پینا چاہیے کیونکہ ان کی شریر میں پانی کی کھپت زیادہ ماترہ میں ہوتی ہیں اب یہاں بھی سوال یہ اڑتا ہے کہ کیا ضرورت سے زیادہ پانی پی لینے پر شریر کو کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے تو اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے کہ کوئی بھی چیز بہت زیادہ نقصان دیتی ہے زیادہ ماترہ میں پانی پینے سے ہماری کڈنی کا کام بڑھ جاتا ہے اور خون میں سوڈیم کی لیول کم ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ اتنا بھی پانی نہیں پی پاتے جتنا کی پانی پینے کی لیمٹ ہوتی ہے اور ایسا نقصان تب ہوتا ہے جب کوئی ویکٹی چار یا پانچ لٹر سے بھی زیادہ پانی پی لیں ایک بار میں کتنا گلاس پانی پینا چاہیے اور کس طرح سے پینا چاہیے درستو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پانی کو جب چاہیں اور جیسے چاہیں پیا جا سکتا ہے لیکن ایسا سوچنا بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک ہی طرح کے پانی کو الگ لگ طریقے سے پینے سے اس کا شریر پہ الگ لگ طرح سے اثر ہوتا ہے اس لئے پانی ہمیں بیٹھ کر اور دھیرے دھیرے پینا چاہیے جیسے کہ پانی کو موہ میں رکھ کر چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے اسے ادھر ادھر گھومائیں اور پھر نگلیں ایسا کرنے سے ہمارے موہ میں موجود لار جو کی الکالین ہوتی ہے پیٹ میں جا کر پیٹ کی ایسیدک پروپرٹیز کو شاند کرتا ہے جسے کی پاچن شکتی کو بڑھانے میں بہت مدد ملتی ہے جبکہ کھڑے ہو کر جلدی جلدی پانی پینے سے ہمارا کدمی اسے ٹھیک طرح سے فلٹر نہیں کر پاتا اور موہ سے ہٹا کر بوٹل سے پانی پینے سے پانی کے ساتھ ساتھ باہر موجود بہت ساری گیس بھی ہمارے شریر میں پرویش کر جاتی ہیں جسے کی بھویش میں جوروں میں درد شروع ہونے کے چانسز بہت ساتھا رہتے ہیں اس لئے پانی ہمیسا بیٹھ کر دھیرے دھیرے تین سے چار سانسوں میں ہی پینا چاہیے اور ایک بار میں ایک یا دیر گلاس یا پھر جتنی پیاس ہو اتنا ہی پانی پینا چاہیے کیونکہ ایک ہی بار میں بہت زیادہ پانی پی لینے سے ہماری کدمی اسے ٹھیک طرح سے فلٹر نہیں کر پاتی اور پانی ہمارے شریر میں استعمال ہوئے بنا ہی پیشات کے ذریعے شریر سے باہر نکل جاتا ہے پانی گرم تھنڈا یا پھر نارمل ہونا چاہیے دوستو کوئی بھی بہت زیادہ تھنڈی چیز ہم کھاتے یا پیتے ہیں تو ہمارا شریر پہلے اسے گرم کرتا ہے اور پھر کام میں لیتا ہے پانی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم فرید میں رکھا تھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو وہ ہمارے پیٹ میں پہلے گرم ہوتا ہے پھر کام میں آتا ہے جب تک کہ اس پروسس میں بہت ساری انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے شریر کو بھی اس پانی کو استعمال میں لانے کے لیے تب تک انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک کہ پانی پیٹ میں گرم نہیں ہو جاتا اور ساتھی ساتھ تھنڈا پانی ہمارے دوارہ کھائے گئے کھانے کو بہت زیادہ سخت بنا دیتا ہے جس سے کی پانچن کے لیے بہت دھیمی پڑ جاتی ہیں اور قبض ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس لئے پانی ہمیشہ ہی نورمل یا پھر ہلکا گرم ہی پینا چاہیے کیونکہ ہلکا گرم پانی کو ہمارا شریر ترند کام میں لیتا ہے اور ہمارے دوارہ کھائے گئے کھانے کو توڑنے میں بھی ہلکا گرم پانی بہت مدد کرتا ہے جس سے پانچن شکتی بڑھتی ہے اور پیر بھی کھل کر صاف ہوتا ہے پانی کب کب پینا چاہیے اور کب کب نہیں پینا چاہیے دوستو یہ ایسی باتیں ہیں جہاں اکثر لوگ غلطی کہتے ہیں اور بیماری کے شکار ہو جاتے ہیں پانی کب پینا چاہیے اس سے زیادہ یہ جاننا ضروری ہے کہ پانی کب نہیں پینا چاہیے اس لئے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ پانی کب نہیں پینا چاہیے اور پھر ہم جانیں گے کہ پانی کب پینا چاہیے کھانا کھانے کے بعد ویسے تو کھانا کھاتے وقت پہلے یا بعد میں ایک یا دو گھوٹ پانی پینے میں کوئی برائے نہیں ہے بلکہ کھانا کھانے سے پہلے ایک یا دو گھوٹ پانی پینے سے سوکھے کھانے بھی گلے سے آسانی سے اترتے ہیں اور ہچکی بھی نہیں آتی لیکن یہاں ایک یا دو گھوٹ کہنے کا مطلب ہے کہ گلہ بھیگنے جتنا ہی پانی پینا لیکن کھانا کھانے کے دوران پہلے یا بعد میں گلاس بھر کر یا زیادہ ماترہ میں پانی پینا بلکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ کھانا کھانے کے ترنت بعد پانی پی لینے سے یہ ہمارے دوارہ کھائے گئے کھانے کو بہت پتلا بنا دیتا ہے اور ہمارے پیٹ میں پاچک رس پیٹ ٹھیک سے نہیں نکل پاتے ہیں جس سے پاچن کریا بہت دھیمی پڑ جاتی ہے اس لئے پانی ہمیشہ کھانا کھانے کے پینٹالیس منٹ سے ایک گھنٹہ بعد ہی پانی پینا چاہیے رات کو سونے سے ترنت پہلے یا اچانک نیند کھلنے پر پانی پی کر سونا دوستو دن کی سمیں پانی ہمارے لیے جتنا پائدہ مند ہوتا ہے اسی طرح رات کی سمیں زیادہ پانی پینے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سوتے وقت ہمارا شریر ایکٹیف نہیں رہتا جسے پانی ہمارے شریر میں ٹھیک سے استعمال ہوئے بینا ہی کبنی میں فیلٹر ہونے کے لیے پہنچ جاتا ہے جہاں یہ ہماری کبنی کو بہت نقصان پہنچ جاتا ہے اور نیند سے اٹھ کر بار بار ٹائلر جانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہیں جسے کی دوبارہ نیند آنے میں بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے جتنا ہو سکے دن کے ٹائم ہی پانی کی لیمٹ کو پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ساتھی دو بار پانی پینے کے بیچ کم سے کم پیتالیس منت سے ایک گھنٹے کا گیپ ضرور رکھنا چاہیے کیونکہ جلدی جلدی پانی پیتے رہنے سے پانی ہمارے شریر میں استعمال ہوئے بینہ ہی پیشاب کے ذریعے باہر نکل جاتا ہے اور جسے جلدی جلدی پیشاب آنے کی سمسیاں بھی شروع ہو سکتی ہیں اس لئے جب آپ کو لگے کہ آپ کا پیشاب پیلا نہیں ہے بلکہ پانی کے طرح بلکل سافت تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فیلحال آپ کی باڈی کو پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے پیشاب کرنے کے بعد پانی پینے کے لیے کم سے کم پندرہ سے بیس منت کا گیپ ضرور رکھیں پیشاب کو ٹھیک سے روک نہ پانے کی سمسیاں شروع ہو سکتی ہیں پھل کھانے کے بعد اجسر فلا اور ایسی سبجی جسے کھیرہ اور ٹاماتر جیسی چیزوں کو اگر آپ کچھا کھاتے ہیں تو اس کے ترنت بعد پانی بلکل بھی نہیں پینا چاہیے اور اسی طرح کیلہ، تربوس، انار، سنترے اور دوسرے فل کھانے کے بعد بھی ترنت پانی بلکل بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے کھائی ہوئی چیز بہت سخت ہو جاتی ہے جسے پاچن کریت دھیمی پڑ جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو سردی جکام بھی ہو جاتے ہیں ساتھی ساتھ بہت زیادہ گرم چیزیں جیسے کی چائے، کافی اور سوپ جیسی چیزوں کو پیتے ہیں تب بھی آپ کو ترنت پانی بلکل بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ این چیزوں کو پینے کے بعد ترنت پانی پینے سے دانتوں کو اور مرسوروں کو نقصان پہنچتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کب کب پانی پینا چاہیے یعنی پانی پینے کا صحیح سمیہ کیا ہے دوستو جس طرح ہم کھانا کھانے سے پہلے پلیٹ کو دھو کر ساف کتے ہیں پھر کھاتے ہیں اسی طرح ہمیں ہر صبح کچھ بھی کھانے یا پینے سے پہلے اپنے پیٹ کی سفائی ضرور کرنی چاہیے جس کے لیے پانی سے بہتر اور کچھ بھی نہیں صبح کھالی پیٹ پانی پینے سے رات کو سوتے وقت پیٹ میں بننے والے سہری لے پدارت کی کافی حد تک سفائی ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ کھالی پیٹ پانی پیے بینا ہی کچھ بھی کھاتے یا پیتے ہیں تو یہ بلکل ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے جھوٹی پلیٹ کو بینا صاف کیے ہی اس میں کھانا کھا لینا اس لیے ایک سے دو گلاس پانی صبح کھالی پیٹ ایک ایک گلاس کر کے پانی دن کے کھانا کھانے کے 45 منت یا ایک گھنٹہ پہلے اور بعد میں پینا چاہیے اور اسی طرح رات کے سمیہ پانی کم آترہ میں پینا چاہیے اور رات کا کھانا کھانے کے دو گھنٹے بعد پانی کے جگہ دودھ کا سیون کرنا چاہیے کیونکہ دودھ میں موجود پروٹین پوری رات شریر کو دھیرے دھیرے انرجی پردان کرتا ہے اور اس میں موجود ٹھیکٹو فین نام کا ایمینویسید دیماغ کو شاند کر کے اچھی نیند دلانے میں بہت مدد کرتا ہے دن میں جب بھی آپ پانی پیئیں تو دو بار پانی پینے کے بیچ لگ بگ ایک گھنٹے کا انترال لگتے ہوئے پانی پینے کا خاص خیال لکھیں تاکہ پورے دن میں دھائی سے تین اتر پانی پورا کیا جا سکے اور اگر آپ دھوپ سے ہو کر آتے ہیں رننگ یا ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس دوران ایک بار میں گلاس بار کے پانی بلکل بھی نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس وقت ہمارے شریر کا ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے اس لئے اس وقت زیادہ ماترہ میں پانی پینے سے ہمارے شریر کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے اور ایکسرسائز یا ویٹ لفٹنگ میں بھی پرابلم کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے ایکسرسائز کے دوران ایک بار میں ایک چوتھائی گلاس یا پھر دو سے تین گھوٹ پانی ہی پینا چاہیے اور پھر جب بھی آپ کو پیاس لگے تو پھر سے آپ ایک چوتھائی پانی یعنی کہ دو سے تین گھوٹ پانی پیئیں ایکسرسائز ختم کرنے کے آدھے سے ایک گھنٹے بعد آپ گلاس بھر کر بھی پانی پی سکتے ہیں لیکن ایکسرسائز کے دوران تھوڑی تھوڑی ماترہ میں پانی پینا چاہیے پانی کے اس طرح سے استعمال کرنے سے ہماری صحت سے جوڑی لگ بھگ بہت سی پرابلم کافیت تک ٹھیک ہو جاتی ہے اور ساتھی ساتھ ہمارا پانچن بھی ٹھیک رہتا ہے جس کی وجہ سے یہاں تک کی وجن بڑھانے اور گھٹانے میں بھی بہت مدد ملتی ہے کیونکہ جب تک کہ کسی بھی بیکتی کا پانچن ٹھیک نہ ہو وجن کا بڑھانا یا گھٹانا سمبھب نہیں ہے پانی پینے کے اس طریقے کو اپنانے کے کچھ ہی ہفتوں میں آپ کو اپنی صحت میں انشاءاللہ بہت ہی اچھا صدار محسوس ہونے لگے گا تب آپ واپس آ کر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے اپنا قیمتی فیڈبیک دینا بلکل بھی نہ بھولیں